موسیقی 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 دیکھ لو کہ کوکا لکین کے برادوے کے منڈا نشاہی لگ رہا ہے میں سوچ کر رہا ہوں کہ یہ باتیں کر کون رہا ہے اسی منڈے ینگ بھائے بزرگ کا آدمی ہوں نے ہم نہیں سمجھا اگر تسی جوان ہونا چاہتے ہیں ابرار الحق صاحب دے گانے سنو جوان ہو جو گے اچھا یہ بات ہے تو پھر میرے خیال سے بھلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو آپ سب کی تالیوں میں the one and only جناب ابرار الحق اور ابرار بھائی کے ساتھ ہماری دوسری مہمان ایک ینگ سٹر جو کیا ایکٹنگ کر رہی ہیں موڈلنگ کر رہی ہیں آپ سب کی تالیوں میں محترمہ فجر خان ماشاءاللہ جی آج تو دونوں گیسٹ ینگ and ترگڑ دھام ماشاءاللہ یہ ینگ آپ نے خاتون کے لیے کہا اور ترگڑ دھام ابرار صاحب کے لیے جی سر اچھا لیکن آج کا میرا شیر بہت سپیشل ہے سر یہ شیر تنویر سپرا صاحب نے لکھا ہے جی آج کے حالات پر دیہات کے وجود کو قصبہ نگل گیا قصبے کا جسم شہر کی بنیاد کھا گئی ایک عمر جس کے واسطے دفتر کیے سیاہ اس مرکزی خیال کو روداد کھا گئی میرا شیر ابراد صاحب لی نعرو وال تو لے کے پوری دنیا چگلہ ہندیاں نے میرے یار دیا نعرو وال تو لے کے پوری دنیا چگلہ ہندیاں نے میرے یار دیا ابرار صاحب ٹگٹا ہالے بھی مل دیا بلو دی کار لایاvan علیہ قواب چکتے ہونیاں غیروا لڑکے سر میرا شیر تو آج حبہ کے لیے ذہنسیب جو کسی نے نہیں کیا وہ محبت میں کر کے دکھا دونگا تیری سچی محبت کا ایسا کرز چکا دوں گا شاہ جہاں نے تو محبت میں تاج محل بنایا تھا میں غریب آدمی ہوں قبر پکی کرائی جب ایسے محبت کا اظہار دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو کیسا لگتا ہے میں سمجھتا ہوں بڑا اپنے اپنے انداز میں سب نے محبت کا اظہار دیا انداز میں آپ نے ہی محبت کیا ہے ویسے گانوں میں آج تک میں تو دیکھو میں تو آئی بلیو ان لیجیٹیمیسی آف ریلیشنشپ میں نے میشہ کہا ہے ڈولیویچ پاکتے نو کر لیا کیام آگامر فریتوں میں نل ویا کر لیا اور اس سے بھی اچھا طریقہ کہ اس نے تری گال کرنی گال کرنی ڈیڈی محبت سچی ہوئی ہے پر سود ان علی گال چھوٹی ہوئی ہے آپ نے ایسا بھی لکھا کہ پالو ابھی جیڑی توسی پانی یا رکھپوے یہ جب آپ کی اپنی شادی ہوئی تو آپ نے اس میں سے کون کون سا جملہ استعمال کیا تھا دیکھیں میرا کوئی برادر نسبتی تھا ہی نہیں تو اس کی کوئی کہنے کی ضرورت نہیں نہیں مگر ویسے ہی آپ مطلب گئے تو کبھی ہوا کہ آپ کے کسی سوسرال میں سے کسی نے کہا کہ ہاں ہی وہ کی گل کیتی سی نہیں نہیں مگر ویسے ایک ہو تو بندہ نہ سیریس لے مگر آپ تو بدریج حملے کرتے رہے لگاتار اس بات کے اوپر اور جس قسم کا ترلہ آپ نے ڈالا ہے کہ پریتو میرے نل ویا کر لے اور جکے بعد دیگر آپ کہتے رہے ویا کر لے تو کبھی ہوئے کوئی کسی نے آپ کو سوسرال کے اندر کوئی بات لگائی ہو اس کے اوپر کہ بیٹے کیا پرابلم تھا انہا نہیں انہا کیا پریتو میرے نل ویا کر لے نکاہ ہاں پریتو کو چلا گیا منا مرنا اللہ آیا کرنا ایک چیز کا ہے کہ بڑا بڑا آپ نے ایک ڈیفرن ڈیمنشن دیا پنجابی کے اندر رومانس کرنے کو and especially at that time for youngsters کہ لیجٹی میسیز اس طرح آپ نے کہا وہ تھی مگر جو طریقے کار تھا بتانے کا وہ بڑا یونیک تھا کہ یہ آپ عجیب عجیب طریقوں سے پروچ کرتے تھے کبھی اس کے گھر جانا ہے کبھی فلان کرنا ہے کبھی میں مالوں مال جانا ہے آپ سے بھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اب جانا جا کس طرح رہے ہیں روٹ کا تیعون کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کس راستے سے سدیت کی قابلے گوار اس طرح اے بہا دیکھانا ہے کبھی ترنید ہی نہیں ہو رہی میرے ذہن میں بھی ایک جاتی ہے جتنے آپ نے option دی ہے کہ اس راستے سے جا سکتا ہوں اس میں میں نے ارز کیا تھا کہ چھوٹی موٹی روڈ تو برات نہیں لگا ہو رہی آسان جانا ہے مالوں مال ایونچلی آپ کی برات کس سڑک سے گئی تھی انڈر پاس ہوں مطلب آپ آپ مجھے بتائیں آپ کو ذرا بھی خیال نہ آیا جب آپ شباز شریف کے بنائے انڈر پاسوں میں نے اسے صحیح بات بتا ہوں کہ وہ سڑکے نہ بناتے ہیں آج فیکٹریز بنا دیتے ہیں بھائی گوڈ بے روزگاری کا بھی یہ عالم نہ ہوتا اور پروڈکشن اتنی ہوتی ہے ہماری ایک سپورٹس بھی زیادہ ہوتی ہیں اور ہم آج کم از کم ڈالل اتنا برا نہ ہوتا اور اتنی مہنگائی نہ ہوتی جو ہر چیز ہمارے پر ڈالی جاری ہے یہ پیسے کا اگر صحیح استعمال کیا ہوتا اس دمانے میں تو آج یہ برے حالات نہ ہوتا یعنی کہاں چٹتا ہے کی رنگ روک سے میں جا رہا تھا تو مجھے پولیس والوں نے روک لیا تو چار پانے وہ سٹاپ والا سائن لے کے آگیا آگیا تو میں نے گھڑی لگا لی سائیڈ پہ چار پانچ اوے براہر صاحب آیا اسلام علیکم صاحب میں کہا یار گل سنو میں جا رہا ہوں گجرم والا دیو جو دینا جے فٹا فٹ میں جانا سٹاپ آسنوار انہوں نے چنام نہیں کرتا تھا نہیں نہیں تکا دی تب دیل لی ہے میں نے یہ تے دس ہو جلسون قانون دے بچ وارنگ بھی ان دی انہوں نے انہوں نے وارنگ دیتی پہل در تا نو نہیں سی پتا انہوں میں ناروال لے جانا ہے ام اتھے نائیو دکو میں دی کٹنگ کروانے مجھے فجر یہ بتائیے کہ عمرار صاحب اے گانے سنے آپ میں بچپن سے بچپن سے لے کے بچپن سے بچپن سے کون سا گانے آپ کا فیوریٹ ہے وہ والا جی ٹی روڈے تھے بڑے کام لگی جی ٹی روڈ تھے بڑے کام لگی میرا آل ٹائم فیوریٹ کیوں اس میں آپ کو کیا اتنا کیا بیٹ اچھی لگی بیٹ اچھی اور اگر اس میں احسن خان تھے پکچر آئیز اس پہ ہوا تھا تو وہ جو جیسے ویڈیوگریفی ہوئی نہیں اچھا احسن خان کا جو نکاح فلم میں گانا شوٹ ہوا تھا آپ نے وہ دیکھا ہوئے ہیں نہیں احسن خان تو اسی میں آئے تھے اگر مجھے صحیح یاد پڑھ رہا ہے تو نکاح کے اندر وہ گانا یوز ہوا تھا کافی پرانا 98 کی بات ہے یہ یہ تو مقصد اسی تری اٹھ سال دے ہو گئے جی میں بچپن سین کی بہت بڑی میں ٹی ریس پہ جاتی تھی مجھے مجھے گیتی تھی ابراہو لکھ آ رہا ہے بس پہ بس پہ بیٹھ کے آ رہا ہے اور میں ساری شام تک وہی بیٹھی رہتی تھی ابراہو لکھ آ رہا ہے ابراہو لکھ آ رہا ہے بیٹھے یہ جس بس پہ آپ کو ابراہو لکھ نظر آ رہے تھے آپ کس ٹیز کی چھت پہ تھی مطلب ٹیریس کے بالکل سامنے ایک بس ٹاپ تھا نا تو وہ ایک آس لگائی ہوئی تھی کہ شاید بس ٹاپ پہ آئے گا اور ابراہو لکھ آپ کو ایسا کیوں لگتا تھا کہ اس بس ٹاپ پہ ابراہو لکھ آئیں گے بس میری امہ نے مجھے جھوٹی آس لگائی ہوئی تھی کہ اس بس ٹاپ پہ ابراہو لکھ آتے ہیں ابراہو لکھ ہونا دیسے نا ابراہو بھائی کنڈیکٹر نے ابراہو بھائی یا آپ آپ کبھی بس ٹاپ پہ کسی پہ گئے ریگولرلی میں خاموش ہوں اس پہ سائلنٹ نہیں خاموش ہی نہیں بول دیجئے برنہ لگ رہے کہ آپ گئے ہیں تو یہ کھلیر کریں یہ بس ٹاپ کے پر ابراہو کبھی نہ آئے نہیں آئیں گے تو شاید میرا ڈرینگ کام ٹرو ہو جائے بیٹے میں نے ساتھ بٹھا دییا آپ بس ٹاپ بھی ڈھونڈ رہے ہیں کسی سمجھا کسی مزا کرنے نہیں ہوں خواہ جی بیٹھے آج انتظار پورا ہوگیا آج پورا ہوگیا آپ تب سنتی تھی جی ٹی روڈ پہ بریکہ لگی جی ٹی روڈ پہ بڑا ایک بڑا روی اس طرح کے بڑے آپ کو فینز ملتے ہوں گے جو کہ مختلف جگہوں پہ آپ کو ویجولائز کر کے بیٹھے میں ہیں ہاں میں بڑا حیران ہوا ایک چھوٹی سی بچی کا مجھے فون آیا تو وہ کہتی ہے میں آپ کے اتی بڑی فین ہو میں آپ کو بتا نہیں سکتی جب آپ کی شادی ہوئی تھی میں بہت روئی تھی میں نے کہا تو کہتی ہے ہاں آپ کی بیگم نے پہلے پیدا ہو کے میرا ہستا بستا گھر ہو جا میرے گھر کی بارٹی کو منتشر اس نے کیا تی فقط افتار پر آ کر ڈینر اس نے کیا دیکھ کر چیزیں یہ کھانے کی سبھی باغل ہوا میں نے سمجھایا بہت پر ناسبر اس نے کیا کھانے کی جیسے تہیں اس نے لگانی پیٹ میں اُلٹیاں کی باد میں خود بے جبر اس نے کیا اہائی ایو دل بھول ایک cab ڈرائیور ہی وز بلیمی امران خان کہ سگنل پانچ منٹ سے زیادہ دس منٹ تک بند رہا آہا میرا پپا ہے انہوں نے مثلا افتاری زیادہ کر لیا دے پیٹ سے درد ہو رہی کہ انہیں جو بھی کرار رہا ہے امران خان کرار رہا ہے میں نے یہی حال ہے مزاک رات پدر یہ بتائیں ووٹ ڈالتی ہیں نہیں ایم جسٹیٹین ابھی ہوئی ہوں ایپریل میں ابھی آپ ہوئی ہیں ہاں ایپریل میں ایٹین کی ہوئی ہوں تو آپ کا ووٹ بھی ابھی بنا ابھی تک نہیں بنا ابھی تک ووٹ نہیں بنا اب آپ کا پروگرام ہے اگلی بار ڈالنے کا انشاءالل مگر کس کو ڈالیں گے امران خان امران خان ساپ کو لوگ آج کل بڑا کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہو گئی ہے اور بڑی پرابلم ڈال دی ہے پی ٹی آئی نے آپ کا کے خیال اس بارے میں وہ تو کچھ بھی ہو جائے لوگوں لوگ ابھی خوش نہیں ہوں گی like few days before ایک cab driver he was blaming امران خان کس بات پہ کس سگنل پانچ منٹ سے زادہ دس منٹ تک بند رہا and he was constantly blaming امران خان کہ سگنل بھی امران خان کا کسور تھا یہ بڑا ویسا ایک انٹرسنگ یہ ایک thought process ہے کہ اگر آپ کا سگنل زادہ امران خان ساپ پیچھے سوچ کے اوپر انگلی رکھے کھڑے ہوئے ہیں میں نہیں کھولوں گا اس کے دو تین اور لیٹر پیٹرولز آیا نہیں ہو جائے گا میرا پھپا انہوں نے مثلا افتاری زیادہ کر لیا تو پیٹ سے درد ہو رہی کہ انہوں نے جو ہمیں کرا رہا ہے امران خان کرا رہا ہے میں نے یہی حال ہے میں نے کچھ لکھا تھا کہ کیا ہمارا فرض ہے خالی تماشا دیکھنا کیا ہمیں ہر وقت کرنا ہے گلا سرکار سے آؤ مل کر بانٹ لیں جرم زعیفی کی سزا اور لیں بدلے میں ہم لاکھوں کروڑوں کی وفا سر اٹھا کے دیس میں چلنے کا موسم آ گیا آؤ کہ اب ایک ہو جانے کا موسم آ گیا یہ پیغام جو ہے آپ نون لیگ والوں کو بھی دینا چاہ رہے ہیں یہ قوم کے لیے ہے پوری پیغام تو قوم میں وہ بھی چاہ رہے ہیں وہ بھی قوم کا حصہ ہے تو یعنی کہ وہ آپ کے ساتھ ایک ہو جائیں ہاں بالکل تو آپ ان کو جیل سے باہر نکالیں گے تو ایک ہوں گے نا کسی ایک کو باہر آنا پڑے گا جیل بھی اس ملک کا حصہ ہے مہاری آی نکالیں گے مہاری آنا پڑے گا اپنے بھریاں گے حبی ہے آپ ہوں گا اچھا بھائی اور اچھا بھائی اچھا بھائی کیا اچھا بھائی جسی ہماری آنے رہے ہیں آپ کہ وہ نے انہیں کام کیتے ہیں جی بات فیل ہی ہیں بلکل میں سوچا ہی ہماری آنے گولد سمیتھ دہ کام سکھ لما جسی ہی مجھے چیز میں ا مریا ہوای دیووس کے بعد پڑھل آجیہ مجھے 생ا آپ نے ہی چھوچھا جگتا ہے سو آئی وز تنکینگ با اوو اکی مینے یوٹیوب دا چینل مینے اور آلومہ جانو جگو؟ اکومت؟ این اے ہوجی ساتھ ائے ٹیکس باہا دیتا ہے یوٹیوب دا ٹیکس رہے لگا انہوں نے تیا آن نی پیا اچھا آج تو وہ آدیں گا تی میں اوٹھے ویڈیو اپلوڈ کراؤں گا تی میں کوئی ارننگ ہو جائی گی تی کوئی گزارہ گزورہ ہو جائی گا تیخ ہے میں نے ایک مارڈل چاہی دی ہے اچھا تینال ساڑھے تینہزہ رپیہ چاہی دے میں نے پرانا لیپ ٹاپ لین ہے بندیدہ گالبی کیتی ہے انہیں کہتے ہیں میں بتیس ور پیدا دے دیا گا لیپ ٹاپ ہاں نہیں کہنا کوئی ہفتہ دے دفتہ ہی چلے گا میرا کام بھی انہوں ہی چلتا ہے وہ تو زیادہ تھے میں کدھی کامیابی نہیں ہوئی تو could you please help me I don't have 3200 you please could you help کرے یار میرے پاس نہیں ہوتے میں شو کروں یا پہ help کروں تمہاری کسی دی مدد کروں گے تو چہرے تیراؤں نہ کائیں گی کسی دستور کسی تو کوئی شریف آدمی لگ رہے گا دے دیو یاراج دے ہی دیو دیو please دیو وہ بھی میں کوئی کیسے چاہترینہ بھی تاڑھے لیا کے دینے وہ گیس ٹائم ہے ان سے ٹرائے کرو اور ساتھ نے موڈل تو ہے وہ ان سے موڈل کو بھی کنمیش کرو she is looking great would you please help me یہ سیاست دان آن دینے تو میری بریہ علم کر دینے یہ بھی ایم این ایک الیکشن لڑتے ہیں who PTI سے ہیں this guy yes اور اسی بارت میں 겪ہ خی mahdoll co پرس دو انگلیاں گئیں جہاں تڑکو ہے گے کا این ہانگیاں کی کے چھو میری کال داسالہ نوڈل اوڈل برہن بری ترقی کی چیزیں بری ترکی کی چیزیں خو گیا چل یہ سانی ہے اس کو آپ نے ایک تھوڑے کندوں کو دونوں کو ہوں کر کے اور ایک ساید سے سمائل دلیا کہ یہ چیز ہے یہ بات ہے ہے تو سیاسہ تان ہکرتان دورے مہنانہ لیا جائے اگرار سن آپ کی سانگز اتنے فیموس ہوتے تھے ہم بچپن سے سمتے آرہے ہیں تو آپ کوئی نیا سانگ کیوں نہیں نکالتے ابھی آرہے ہیں ایک دو کس قسم کے گانے ہیں آپ اسی طرح کے جس طرح کے پہلے تو بلو د گھر ٹائپ پیسے یہ لکھتے کہاں پہ ہیں آپ ایک دفعہ مجھے یہی سوال پوچھا تھا اس نے سکبیر سنگھ نے پا جی گانے آپ ہی لکھ دیا گیا میں کہاں نہیں ایک بندہ لخواندہ میں پھر لکھی جانا ہوں نہیں مگر کوئی اس کا کوئی پروسس ہوتا ہے یا کہیں بھی آمد ہو اور وہیں پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں جہاز میں جا رہے ہوں کہیں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اگر اس حساب سے دیکھو تو جٹ چڑیا کچیری بلے بے بلے یہ آپ نے کہاں لکھا تھا اچھا میرا ایک کزن ہے وہ اکثر وہ اس کو پنجابی فلم میں دیکھنے کا بہت شوق تھا اور میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی اور وہ مجھے آکے بیٹھ کے جب بھی دیکھا تھا وہ سٹوری سناتا تھا پھر پتا کی ہویا آپ وہ پھر ادھروں جٹ آیا انہیں کیا جے انہیں کہا جیل دیاں کنڈیاں لادے راجو آج پلساں باہر ہی پریڈ کرن گیاں ادھر اس پر جٹ آیا ٹھکڑ تھا پورا سناتا تو میں بیٹھ کے سن رہا ہوتا تھا وہ کہیں میرے ذہن میں آ گیا اور وہ ملوڈی چل رہی تھی وہ وہاں سے یہ گانا شروع ہوا ایک دفع میں بیٹھ کے بنا رہا تھا گانا اس میں تھا تو میں نے سویل کے ساتھ ریکارڈ کر رہا تھا میں نے کہا کیسا ہے تو ٹیپو میرا کزنے کہتا ہے ابراہر بھئی اچھا ہے لیکن پتا اس میں کوئی پجابی ٹچ نہیں آ رہا میں نے کہا اچھا ہم تھوڑا چھے یہ موسک نوں دیدے وہ پنجابی ٹچیٹ نچ کنہ کنہ کن نچ پانجا بڑا نچ پانجا کتا ہے اوہ یہ اچھا ہے یہ بنا لو میں نے کہا جا 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 کہتا ہے بائی گاڈ سویل کہتا ہے پاچی توسی نی بنانا تھے میں نے کہا ہے ایک منت اب جیسے وہ بیٹھ کے کھیل رہے تھے کارڈ اللہنڈ میں اور ادریس میرا ساؤنڈ انجینئر تھا تو جب بھی میں جیتا تھا تو میں کہتا تھا تو وہ لے سے پریتو میرے نلویا کر لیا میں بڑی کوشش کرتی ہوں کرو درہ کروائیں جی انجلیو نا پاڑ دھلو یہ تھے بھائے پھلے لے جو اس نے امنا سامنی اس کو آپ نے تھوڑے کندوں کو دونوں کو یوں کر کر اور ایک سائٹ سے سمائل دینے اور کنا یہ چیز کہ جنب یہ ہے یہ میряگر دینے رہو 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 جی ایک hot جی موسیقی چی کہا، ایک اندلہ، ہوجاں پرائم منسٹر ہوس! میں کہا، توسی ہوتا چہی کی کر رہے۔ وہ میں اندھو کہ اندھو، یادکار ہے۔ میں پرائم منسٹر ہوں نہ ہوں. وہ میں کہا، سر، یہ گل نہیں ہے۔ اوہ پرائم منسٹر تو ایدھر رہنا، توسی کدھر ایدھر رہنگ دیکھو؟ اچھا، اچھا، میں اندھو کہ اندھو، ہوتا، آج تو میں رہنا، ٹھیک ہے۔ گیاں پھر فاسٹ فارورڈ، پہنچ گئے تھا کرتے چھاتے دے اٹھتے کلے علون بیٹھے کلے علون بیٹھے ہاں جی میں نے کہاں بجٹ دا تیم آگیا میں کہاں گاردہ بجٹ بڑھونا اکھا ہوگیا ملک دا بنا اکھتا مشکل ہوئے گا میں نے کہاں بجٹ پیش کرنا اسیمبلی میں ہاں جی میں کہاں میں نہیں کرنا ہاں پاپلک بڑیاں گلنہ کر دیئے باقی پارٹیاں گلنہ کر دیئے میں نے کہاں نے ایسے گلوہ سے تیم بلایا ای نیڈ اپینین ٹو یو اس کا کوئی خیر خطلب نہیں تھا مگر آپ سے مشورہ لے رہے تھے میں کہاں سر مشورہ میں تو انہوں دیئے دیاں گا بندہ میں تو انہوں داست دیاں گا جو بجٹ پیش کرے گا ہاں جی لیکن شرطے ہوئے کہ آئے اپنے پشاوری چپلہ کے ذرا دور رکھ دے بجٹ پیش کرنے کے لیے تم بندہ دے رہے اس پر چپلہ کیا تعلق ہے اوہ ایک معاملہ خراب ہو جانا سی نا کیونکہ تو انہوں پتہ جیڑا بندہ بجٹ پیش کر دا اوہ پھر ایک ٹارگٹ ہو جاندہ نا تے میں کہاں سر ایک بندہ ہے کہ انہوں نے دس ہو میں کہاں اسحاق ڈار پونہ گھنٹہ میں نے گھور دے رہے ہیں ہائین میں نے اندر ہے تم نے کہہ دیا کہ اسحاق ڈار بجٹ پیش کریں گے جی سر اسیمبلی کے اندر جی سر بہت اچھے تے کافی دیر میں نے گھور دے رہے ہیں اس تبات میں نے کہاں نے ایدرا میں ڈرڈڈڈڈڈڈڈہ کول گیا تو میں نے کہاں نے کہاں نے کہاں نے کہاں گھنٹہ ہو سکتی ہوتا ہے تو پھر یہ خدایا اس تبات میں نے کہاں نے کہاں نے کہاں پھر پیسے جڑے پاکستانی رپیش دیں گے کہ ڈار ہی ڈال رہا ہی دیں گے میں کیسا راج کا لینگلینڈ ہوں نے انہوں پاؤنڈان چھے دینے پہنے ہیں عساق ڈار صاحب کو ایک دن کے لیے تم منگوارے ہو ایک دن ماز کے چاہتے ہیں بس بجل پیش کر کے پھر نکل جاؤں لیکن بڑا قابل افسر ہے گا جو ماشاءاللہ تیس سال ہوگے پولیس لینچے پولس مقابلہ نہیں آیا کیوں بیمار کے نان اتر چھتی آزار میں پولس مقابلے کی تے اور ہر جگہ تے کوئی ڈاکو میں چھڑے ہیں نہیں کیونکہ نصرہ ہی میڈا تیز آنکھوں اے دسو بھئی ہون میں صحیح گل کی تی یا غلط گل کی تی بات آپ نے بڑی یہ کجیب سی کر دیا آج کال دے محول دے سر تسید پی ٹی آئی ہے آئی ہے پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی ہے اے برار اور آپ سب بیٹھے نیتے دسی اے ہی نہیں آتے بات شروع کر دی پی ٹی آئی چو کتے کوئی بھی نہیں نظر آ رہے درمیان چا کر کے تھوڑا سجے پاس اور ثقافت مشیر تو انہوں ہونا چاہی دا لیکن تو انہوں نہیں لار رہے نہیں یہ در نکے جانے نظر نہیں ہم در جائیں 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 کنار سیاست اوہ بھائی اوہ بھائی آئی نہیں ہے وہ وہ الگ ہے الہت کی کس طرح ہوئی استغراللہ کچھ بھی کچھ بھی میری کچھ میں جان نہیں ہے بڑے نائش میں ہے نگی اے نیل آرسل دیکھیں سینا گھار کی میں لڑائی ہوگی آرے کچھ بھی کچھ بھی نہیں ہے وہ کہہ رہی ہے کچھ بھی بولے ہیں مطلب شادی ہوگی تو گھال کوش بھی نہیں آرے اپنے ان دوروں کی سیچ نہیں ہے نہیں باجی ہو رہی تو میں کدھر دیکھتے ہو یا انہوں کو آپ نے ٹی و میں دیکھتا آہ میں دیکھتے ہو یا اوہ میں جاننا ہو اپنا میڈم جڑے نے ڈراما سی یا دا بنتی کی شادی بنتی کی شادی شادی نہیں ہوئی توڑی ہوئی نہیں شادی بڑی گلہ این میں پھر گلہ بڑی گینے سر مجھے بڑی گینے میں بدا کر رہے ہیں میں نے بھی پتا صرف توسی انہوں دا شرمانہ بیک کو شرمائے کے لیے سونے یہ دا مطلب ہے کہ ساری زندگی دوسری شادی نہیں کرنگے یا پھر پتا نہیں لگنے دینگے ان میں سے کس کی رفیر دیکھنا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں ماہرہ خان اور فیاضل اصن چوہان پروگرام کتنے میں چلتا ہے آپ پا گیارہ بزید ماہرہ خان چھیک ہے سمجھے بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے مزاکرہ مزاکرہ جی عجیب و غریب کیا ہے جی آج کی عجیب و غریب خبر یہ ہے کہ امریکہ میں ایک ستر سال کا شخص بینٹ لوٹنے کے لیے گیا لیکن بینٹ لوٹنے کے بعد وہاں سے فرار نہیں ہوا بلکہ ایک کرسی پہ بیٹھ کے پولیس کا انتظار کرنا شروع ہو گیا کچھ دیر کے بعد جب پولیس پہنچی تو اس شخص نے اپنی گرفتاری دے دی جس پہ پولیس بہت حیران ہوئی اور اس سے وجہ پوچھی تو اس شخص نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی سے اس قدر تنگ ہے کہ جیل جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کے خیال میں جیل میں ہے نا بیوی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے بیوی تو تنگا کا جیل چل جاندے نہیں کوئی ٹنڈان کر آلنے نہیں بلا مسئلہ ہے اور اکرم اداسہ بھی بینک میں چوری کرتے ہوئے پندرہ منٹ بعد پکڑے گئے ڈی جے بھائی وہیں بیٹھے پیسے گن رہے تھے بلکہ پیسے تھے گین لے سی نہیں اپنی غلطی دوئے تو پڑے گئے نہیں کیوں؟ انہوں نے کہہ رہے دو جالی نے میں انہوں وٹا آگے دے سر 2020 آپ کے ساتھ کھیلیں یا فجر کے ساتھ پہلے کھیلیں بتائیے جیسے فجر کی مرضی آپ کھیلنے پہلے پہلے آپ آگے ہوں گے برار صاحب تاکہ میں دیکھ لوں گے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو برار بھائی یہ بتا دیجئے کہ مجبوری کے تحت یعنی روز صبح اٹھیں گے آپ کی نظر پہلے وہاں پڑے گی ان میں سے کس کی تصویر دیکھنا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں ماہرہ خان اور فیاضل حسن چوہان پروگرام کتنے میں چلتا آپ کا گیارہ بزر ماہرہ خان سمجھئے بہت ہے ٹائٹینک فلم تو آپ نے دیکھی ہوئی ہے آپ ٹائٹینک پر جانے لگے ہیں پرانے وقتوں میں چلتے ہیں دو وی آئی پی پاس ابرار و لکس آپ کے پاس ہیں دوسرے وی آئی پاس پر کس کو اپنے ساتھ آپ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں سردار عثمان بزدار اور میوش حیات میں کہتا ہوں کہ چلو وزیرہ اللہ تو اور آ جائیں گے ادھر بزدار کا یہ سکتے چلا وزیرہ اللہ اور نہ لے نہیں بتایئے سے کون ہوگا وہ وہ بڑا ڈائنمیک ہے اب آہستہ آہستہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ پنجاب کو کس طرح سے کرتا ہے میوش حیات کو لے جائیں گے جو تمہید باندھی گئی بہت زبردستی محوش حیات جائیں گے اسمان بزدار صاحب آپ کو ٹائٹینک پہ جانے کا موقع ابھی فیلال نہیں ملے گا سر یہ بتا دیجئے ایک لانگ فلائٹ پر ہیں آپ اور ساتھ والی سیٹ آپ کے خالی تھی بزنس کلاس میں بیٹھے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ آیا کہ آپ کے پاس کھڑے ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابرار صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں اگلے چودہ پندرہ گھنٹے کے لیے ان میں سے کس کو آپ بٹھانا چاہیں گے اپنے ساتھ آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں رانہ سناولہ اور متھیرہ رانہ آنا تھے میری قدی نہیں بڑھی متھیرہ تھے شناتی کار چاہ کر لو بھی رانہ اٹھایا بھی سر بٹھا کس کو رہے ہیں ساتھ آپ متھیرہ کو متھیرہ کو بٹھا لیا ہے انہوں نے ساتھ ٹھیک ہے ان کی مرضی دیکھیں ان کی کال ہے یہ سر دوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک آپ کے اپنی دوسری آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں جانگیر ترین اور سبا کمر ایک خاتون اور ایک مرد ہاں ہاں لائف جیکٹ بچانے کے لیے آپ نے دینی میرے لیے وہ دونوں محترم ہیں جان تو سب کی بچانی چاہیے لیکن جانگیر ترین صاحب جانگیر ترین صاحب کی کوئی خاص وجہ یار وہ پاکستان کو ایسے لوگ کی ضرورت ہے پاکستان کو ایسے لوگ کی ضرورت ہے جانگیر ترین صاحب کو لائف جیکٹ ملے گی سبا کمر کو لائف جیکٹ نہیں ملی ساتھ ساتھ یہی بتا چلوں جانگیر ترین وہ واحد شخص ہیں نون لیگ اور پی ٹی آئے کے اندر جن کو عورت کے پر فوقیت حاصل ہوئی ہے جی فجر دیکھ لیا جی زبردست تو پھر بیٹے بتا دیں مجبوری کے تحت ایک تصویر فریم کرا کے آپ نے بھی کمرے میں لگانی یہ روز سبا اٹھیں گی آپ کی حظر سب سے پہلے تصویر کیوں پڑے گی ان میں سے کس کی ہوگی ہو تصویر آپشنز آپ کے پاس ہیں ڈاکٹر آمیر لیاقت اور ساہر لودھی مشکل میں ڈال دیا آپ نے دیکھا نا زندگی مشکلوں کا نام اپنی عید بھی خراب کرو اپنی زندگی بھی خراب کرو وہ کہنا چاہی ہے دونوں طرف ہے برف برابر پڑی ہوئی آمیر لیاقت آمیر لیاقت صاحب ہوں گے وہ کیا بات ہے میڈم یہ بتائیے کہ آپ بھی ایک چیر لفٹ پر پھس چکی ہوئی ہیں ساتھ سے آٹھ گھنٹے کوئی ہیلپ نہیں آنی ان میں سے کس کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گی آپ آپشنز ہیں آپ کے پاس مولانا فضل الرحمن اور جناب آسف زرداری آسف زرداری کوئی خاص وجہ وہ سمائل کریں گے تو میں انٹرٹین رہوں گی نہیں مگر دیکھ لیں جو بھی ہو آسف زرداری صاحب کی سمائل تو ہے نا پھر یہ تو یہ بھی مانتے ہیں سو میں سے ایک یہ سو میں سے ایک سمائل ہے واہ کیا بات ہے دوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹ آپ کے بھی پاس ایک آپ کے اپنی دوسری آپ کسی اور کو دے سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں فوات خان اور عبرار الحق عبرار الحق کوئی خاص وجہ ظاہر ہے ان کو تو میں مل چکی ہوں اس کا تو مجھے پتا بھی نہیں ہے ان سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی جن کو آپ مل چکی ہوتی ہیں ان کی آپ جان بچاتی ہیں آہا تھوڑی انٹریکشن ہوتی تو میں سوچ سکتی تھی ان کے بعد آج کیا کسی نہ کرے ہو آہا کیوں چاہتے ہیں کسی نہ کہی ہو یہ بہت رہا ہے ایک تردہ پہ پہا تو ہی دن بیارا ہے نہیں نہیں مگر ٹھیک ہے ان کی مرزی ان کی کال ہے اور انہیں صحیح فیصلہ کی کہ ان کو کس کا مل چکی ہوں میں تو میری کچھ تو بابستگی ہے جن سے وہ ملی نہیں ان کو یہاں پہ اکثر لوگ آتے ہیں وہ پھر بھی اپنی خواہش کا اذار کرتے ہیں عبرار بھائی آپ کا ایک ناتیا کلام ہے کھوٹے سکے اگر وہ موسن کے ساتھ مل کر آپ ہمیں سنا دیں تو تینکیو